ایکسپریکس مانی ٹرانسفر منٹوں میں پیسے اپنوں کے پاس دنیا کا تیز ترین مانی ٹرانسفر سسٹم ایکسپریکس مانی کے ساتھ باتماد نام باتماد سروز دنیا کے ہر شہر میں برانچیں ہر ملک کے لیے ڈسکاؤنٹ فیس کے ساتھ پیسے وصول کرنا نیاتی آسان ایکسپریکس مانی کے ساتھ ایکسپریکس مانی سیمپل فاس اور تیز ترین ایکسپریکس مانی ٹرانسفر امتیاز ٹرائول صاف سترہ محول باخلاق محضب تعلیم جافتہ ستاف کے ساتھ باتماد نام باتماد کام امتیاز ٹرائول صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں آپ کی سولت بارہ نمائی کے لیے حاضر خدمت امتیاز ٹرائول این ایم آف کوالٹی جی ناظرین اجزہ نوٹ کر لیجئے حلدی لال مرچ حری مرچ ٹیمارٹر دھنیا بڑی الائچی چھوٹی الائچی گالی مرچ اجینو موتو لانگ زیرا تارچینی ادرک لہسن پیاس پو دینا ہاں کیا ہوا کچھ بھول گئیں سب باتیں چھوڑیں مہران ریسیپی میکس استعمال کریں مہران ستائیس سال سے بیسٹ ایکسپورٹ ایوارڈ یافتہ مہران ریسیپی میکس اب آپ کے شہر میں خالص قدرتی اجزہ سے تیار اور سائقہ ایسا کے دل میں بس جائے مہران کو دنیا جانتی ہے اب آپ کی باری ہے خوب آئے گا مزا جب ملے مہران ریسیپی میکس مسالہ ایک کے ساتھ ایک بلکل فری کی گالے اور یار یہ ٹیلی فون ہے نہ کرنا ہے پاکستان ایک سو ایک ونیا مینٹ پاکستان گال کرنا ہے مینٹ نہ کٹن دی گرنٹی دے نال تے آواز بلکل صاف یار اینو یوز کس نہ کرنا ہے بلکل سمپل اپنا موبائل چکو اے نمبر ملاو تے کالبیک بلکل فری آئے گی اپنا پین کوڑ لاؤ گی تے پاکستان گال کرو اللہ 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 سلام پاکستان سلام پاکستان پاکستان ایک سو اکامن منٹس امتیاد بردر گروپ آف کمپنیز گریز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام بزم تکبیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر جسوکی آج پروگرام پروڈیوسر کی حصیت سے نہیں بلکہ پروگرام کے میزبان کی حصیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں چونکہ ہماری ہوسٹ رمشا کنول جو ہے ہوں کسی مصروفیت کی وجہ سے آج سٹوڈیو نہیں آسکی تو ان کی جگہ پہ مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے مجھے یہ ایڈیوٹی دینی پڑ رہی ہے کہ میں اس پروگرام کو ہوسٹ کروں تو ناظرین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام بزمین تکبیر میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سیاسی سماجی اور جو بھی مذہبی یہاں پہ تقریبات ہوتی ہیں ہم ان کی کوریج آپ کے سامنے لے کے ہیں ان کی جھلکیاں آپ کو دکھائیں اور اس کے علاوہ جو ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ امیگریشن کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کے ہیں تو ناظرین محترم پروگرام کی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں ہم نے کیا کیا چیزیں شامل کی ہیں کیا کیا شامل کیا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ پاک کے پاک نام سے ہم پروگرام کا آغاز کر چکے ہیں پروگرام کے آغاز میں انات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئیں گے اشرف احمد صاحب اس کے بعد ہمارے بہت سینئر صحافی بہت اچھے بہت ملنسار جناب میاں وقار احمد لادیاں صاحب آپ کے لئے نیوز لے کے آئیں گے نیوز اپ ڈیٹ جو ہیں وہ لے کے آئیں گے اس کے بعد ایک بہت اچھی بہت اچھی نیوز ہے سفارتحان پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سفارتحان پاکستان ایم آر پی یعنی مشین ریڈیبل پاسپورٹ جو ہے وہ اس کا آغاز کر رہا ہے اس کی بھی ایک رپورٹ ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے جس میں جناب قائم مقام سفیر محترم جناب شفقت اللہ خان صاحب نے اس مشین کا جو ہے وہ اعلان کیا تمام صاحبی جو ہے وہ ان کو مدو کیا سفارتحان پاکستان میں اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کا اعلان کیا ایم آر پی جو پاسپورٹ ہیں مشین ریڈیبل پاسپورٹ جو ہیں وہ ان کا آغاز کیا جا رہا ہے تو ناظرین یہ بہت بڑی خوشکبری ہے کہ کافی دیر سے اس چیز کا انتظار تھا کہ ہم یہاں سے جو ہیں وہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ جو ہیں وہ یہاں سے بنوائیں تو وہ بہت ایک اچھا قدم ہے سفارتحان پاکستان کا ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں جناب قائم مقام سفیر پاکستان محترم شفقت اللہ حان صاحب کو اور ان کے عملہ کو تو اس کے علاوہ ہمارے پروگرام کا ایک بہت ہی خاص سیگمنٹ جو ہے بہت ہی مقبول سیگمنٹ جو ہے وہ ہے ٹاک شو جس کو ہمارے بہت ہی منجے ہوئے جو صافی ہیں یہاں پہ وہ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں آج کی پروگرام میں جناب محترم احسان اللہ خان صاحب اس ٹاک شو کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اس میں مہمان ہے ہمارے پاکستان کمیونٹی کے صدر جناب ملک ابدالمجید صاحب تو ناظرین محترم پروگرام میں دیکھیں گے کہ احسان اللہ خان صاحب نے ملک ابدالمجید صاحب سے کیا گفتگو کی ہے تو پروگرام کے آغاز میں ہم ناظرین مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں جو کہ اشرف احمد صاحب ناظرین مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے سنتے ہیں ناظرین مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا پا خطا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں ناظرین مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا پا خطا ہوں کسی عارسے مجھ کو نسبت نہیں ہے کسی عارسے مجھ کو نسبت نہیں ہے کسی عارسے مجھ کو نسبت نہیں ہے میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو سرا پا خطا ہوں ہزور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں ہزور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں ہزور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں فقیر آپ کا ہوں مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو سرا پا خطا ہوں مانگتا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ مانگتا ہوں پاکستان کے بعد جنان پہنچائے ہیں دوست خباب نے انہیں خوش احمدد کے پاگامات بیجے ہیں مروف صحافی سید اشیر ایدر کی دادی جان پاکستان میں وفات پا گئی ہیں پاکستانی برادری کی سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ صحافی برادری ہیں ان کے نام تذیتی پاگامات بیجے ہیں چودہ ستمبر کو تارکین وطن کے حقوق کی جماعت کریفہ اور پاکستانی کمیونٹری احتاط کی جانب سے حراستی مراکز میں قید تارکین وطن کے حقوق کی ازادی کے لیے احتجاجی جلوس نکالا احتجاجی جلوس منیدی کی مختلف شہرہوں سے ہوتا ہوا حراستی مراکز کے سامنے پہنچا جہاں مندوبین نے تمام تارکین وطن جو کہ حراستی مراکز میں بند ہیں ان کی رہائی اور ان کو لیگل کرنے کا مطالبہ کیا رافینا چوبیس سالہ جنانی نوجوان نے جہداد ہتھیانے کے لیے اپنی دادی کا بے دردی سے قتل کر دیا پی راما مزدوروں کے حقوق کی جماعت کپا کپا ایپسیلون کی طرف سے نکالے گئے جلوس پر خریصی افگی کے متصف گنو کا حملہ کپا کپا ایپسیلون کے نو افراد زخمی جبکہ پلیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے نیکیا میں واقعہ متصف جماعت خریصی افگی کے دفتر سے چوبیس افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے دفتر سے آئینی اتحار اور دیگر اشیاء بھی برامت کر لی حکومتہ جنان عائد نے بے روزگاروں کے لیے دو سو مہا یورو مہانہ بونس دینے کا اعلان کر دیا ہے یہ بونس پینتالیس سال سے کم امور فراد جو کہ بے روزگار ہیں ان کو دیا جائے گا کراچینی متصف جماعت خریصی افگی کے گنڈوں کے ہاتھ اندرسیہ جماعت کے کارکن کا قتل لرزہ خیز باردات کے بعد پولیس نے علاقے کو گیرے میں لے لیا اور خریصی افگی کے متصف گنڈے کو گرفتار کر لیا اندرسیہ جماعت نے ہنگامی جلاس طلب کرتے ہوئے حکومتہ جنان اور انتظامیہ کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھرایا ہے امیر زیاؤل امت فانیشن انٹرنیشن جنان الخاج نصار امن چشتی اچتر افراد کا کافلہ لے کر اسی ہفتہ خاج کے لیے روانہ ہو جائیں گے ناظرین یہ تھی اس ہفتہ کی تازہ ترین خبریں مزید خبروں کے لیے اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ جی ناظرین محترم تو نیوز اپ ڈیٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی آئیے چلتے ہیں سفارتحان پاکستان جہاں پہ قائم مقام سفیر پاکستان جناب شفقت اللہ خان صاحب ایم آر پی مشین کے اجرا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جس میں ہمارے یونان کے تقریباً سارے صحافی انہوں نے شمولیت کی تو آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں ہمارا ارادہ اس طرح سے ہے کہ انشاءاللہ منڈے آن ورڈ سموار کو ہم ایم آر پی پاسپورٹ کا اجرا شروع کر دیں گے یہاں سے اور اس کے بعد مینویل پاسپورٹ جو اب تک ایشو ہوتے رہے ہیں یہاں پہ وہ باندھ ہو جائیں گے ہر ایک اپلیکینٹ پہ دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں ایک اپلیکینٹ پہ اس کا ڈیٹا انٹر کرنے میں اس سے مختلف جو بھی پروسیجر ہے وہ اس پہ ٹائم لگتا ہے تو ہم انیشیلی لیمیٹڈ کیونکہ کپیسٹی اتنی نہیں ہے اور وہاں پہ پاکستان میں چونکہ جو بھی ڈیٹا انٹر ہوگا یہاں سے وہ پاکستان چلا جائے گا وہ ڈیٹا وہاں پہ اس کو وہ پروسیس کریں گے تو انیشیلی تھرٹی اپلیکینٹس جو ہیں وہ پر ڈے ہو پائیں گے جب یہ کوئی اپلیکینٹ ایک آئے گا ایم آر پی بنانے کے لیے اس میں سب سے پہلا سٹیپ ہوگا کہ وہ فیس جمع کر آئے گا اور فیس جو ہے وہ ناقابل واپسی ہوگی دوسری اس میں بات یہ ہے کہ فیس جو ہے اپنا اتمنان کرنے کے بعد کوئی بھی اپلیکینٹ جب آتا ہے تو وہ اپنا اتمنان مکمل طور پر کرے کہ میرے پاس چیزیں پوری ہیں اس کے بعد یہ فیس جمع کر آئے بعد میں اگر یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کی چیزیں پوری نہیں ہیں تو وہ اس کے اپنی رسپانسیبلیٹی ہوگی جس طرح نارمل جو پاسپورٹ ہے اس کی پینتیس یورو ہوگی اور ارجن جو ہے اس کی ساٹھ یورو ہوگی پاسپورٹ فیس اور اگر پہلی دفعہ گھما ہے کسی کا تو سیونٹی یورو اگر دوسری دفعہ گھم جاتا ہے تو اس کی ایک سو چالیس یورو ہوگی لیکن اگر ارجن دوسری دفعہ گھمنے کے بعد چاہیے تو وہ ایک سو اسی یورو ہوگی اور پاسپورٹ فیس اگر دوسری دفعہ گھما ہے اور وہ ارجن چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ تین سو ساٹھ یورو کچھ اس طرح سے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں پروگرام بزم تقبیر کے بہت ہی مقبول سیگمنٹ ٹاک شو کی جانب جس کو ہوسٹ کرتے ہیں جناب احسان اللہ خان صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب ملک عبد المجید صاحب پاکستان کمیونٹی کے جو صدر ہیں ملک عبد المجید صاحب آئیے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ احسان اللہ خان صاحب نے کیا گفتگو کی امتیاز سیکلائٹ کی فخریہ پیشکش ڈشینٹینہ کے بغیر دنیا بر کے تمام چینلز فری دیکھیں اور اپنے منپسند پروگرامز کو ریکارڈ بھی کریں شاوہ بیسٹ ان آئی پی ٹی وی ورڈ مزید تفصیلات کے لیے امتیاز برادرز گروپ آف کامپنیز یعنان کی گالے اور یار اینے تیلی جو میں کمنا پاکستان اور اوزائی دنیا یو رو ہی کوئی بہر اینہ کی مزل ہے ایلو جناب نوہ کارڈ آیا جے سلام پاکستان سلام پاکستان ایک سو اکو اندیا منٹ پاکستان گال کرنے جے منٹ نا کٹن دی گرنٹی دے نال تے آواز بلکل سا یار اینے یوز کس نا کرنے بلکل سیمپل اپنا موبائل چکو این ابر ملاو تے کول بیک بلکل فری آئے گی اپنا پین کوڑ لاؤ گی چھے پاکستان گال کرو اللہ 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 سلام پاکستان سلام پاکستان پاکستان ایک سوئی کامن مینٹس امتیاز بردر گروپ آف کمپنیز گریس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یونان سے پروگرام بزبت اکبیر کے ٹاک شو کے ساتھ میں ہوں احسان اللہ خان ناظرین آج ہم جس موضوع کا احطہ کریں گے وہ ہیں یونان میں پاکستانی برادری اور پاکستان کمیونٹی یونان اتحاد جس کا ایک جمہوری پلیٹ فارم یونان میں قائم ہے اور جس کے لئے باقاعدہ الیکشن کروائے جاتے ہیں اور یورپ میں بسنے والے اکثر ہمارے ناظرین اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک پر اکثر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کمیونٹی اتحاد جو یونان میں قائم ہے اس کی کارکردگی اور اس کے مختلف معاملات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں یونان میں جو کہ اس حد کرائیسز کی صورتحال ہے اندر ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ اپنے بگڑتے ہوئے حالات کو کنٹرول کرنے کے لئے یونان کے جو ادارے ہیں جو پولیس ہیں وہ اس بات پر بھی بڑی تندہی کے ساتھ عمل پی رہا ہے کہ جو تارکین وطن ہے اور بالخصوص جو غیر کرونی تارکین وطن انہیں یا تو ان کے ممالک میں محبز بھیج دے جائے یا انہیں بابند سلاسل کر دے جائے تاکہ کم از کم ان کے کچھ نہ کچھ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو حالاتوں بہتر ہو سکے اب اس میں کتنا عمل دخال ہے تارکین وطن کی وجہ سے کتنے حالات خراب ہیں یہ تو ایک الگ سٹوری ہے لیکن وہ جو تارکین وطن زیر حراست آتے ہیں ان زیر حراست تارکین وطن کو کچھ مراکس میں رکھا جاتا ہے جنہیں حراستی مراکس کہا جاتا ہے اور حراستی مراکس کے اندر جو صورتحال ہے وہ مختلف پروگرامز کے اندر ہم اپنے یورپ کے تمام ناظرین کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں اور اخبارات کی زیر بھی وہ معاملات بنتے ہیں وہ واقعات بنتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ بعض جگہ پر غیر انسانی سلوک بھی کیا رہا تھا اور بعض جگہ پر ان کے ساتھ اچھے سلوک بھی کیا رہا تھا لیکن جو بندہ پابندے سلاسل ہوتا ہے وہ تو بہرحال ایک تکلیف نہیں ہوتا اور تکلیف کوئی محسوس کرتا ہے پاکستان کمیونٹی یونان اتحاد کے پلیٹ فارم سے یونان کی کچھ مقامی تنظیمہ جن میں صرف اہریسٹ کیرفر آنے ایک تنظیم ہے انہوں نے ان تمام افراد کے حق میں بروز ہوتا ہے جی ناظرین اجزہ نوٹ کر لیجئے حلدی لال مرچ حری مرچ ٹیماتر دھنیا بڑی الائچی چھوٹی الائچی کالی مرچ اجینو موتو لانگ مہران ستائیس سال سے بیسٹ ایکسپورٹ ایوارڈی آفتہ مہران ریسیپی میکس اب آپ کے شہر میں خالص قدرتی اجزہ سے تیار اور سائقہ ایسا کے دل میں پس جائے مہران کو دنیا جانتی ہے اب آپ کی باری ہے خوب آئے گا مزا جب ملے مہران ریسیپی میکس مسالہ ایک کے ساتھ ایک بلکل فری ریلی نکالی اور اس ریلی کے اندر مختلف مطالبات کی ہے گے جو صرف ایرست مطالبات ہوئی یہ تھا کہ ان تمام تارکین وطن کو رہا کر کے انہیں قانونی حیثیت دی جائے یا پھر کم از کم جو لوگ زیر حراست ہیں انہیں انسانی حقوق اور انسانی قوانین کے تحت جیلوں کے اندر یا حراستی مراکز کے اندر وہ سہولیات بہاں پہنچائی جائیں جو ان کا حق بنتا ہے یا جو ان کی ضروریات ہیں جو ان کی عبادات ہیں ان کے لئے انہیں سہولیات فرام کی جائے چونکہ مختلف واقعات میں مختلف حراستی مراکز سے پاکستان کمیونٹی یونان کے آفیس میں بھی فون کیے جاتے رہے کہ ہمیں یہاں پر فلان تکلیف ہے اور فلان تکلیف ہے اور اس کے علاوہ بھی سفرات خانہ پاکستان سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے جو دیگر عقابرین ہیں پاکستان کمیونٹی کے یونان میں ان سے بھی روابط کیا جاتے ہیں جو لوگ اندر کسی نہ کسی تکلیف مختلف ضرور رابطہ کر کے اپنی تکلیف سے آگاہ کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے بار سب موجود ہیں پاکستان کمیونٹی یونان اتحاد کے پریزیڈن جناب ملک عبدالمجید صاحب ملک صاحب آپ کو اس پروگرام میں خوشاندید کہتے ہیں ملک صاحب چونکہ ایک تقریباً دو ماہ کر سا پاکستان چھٹی ہیں گزارنے کے بعد اب واپس آئے ہیں اور دس ماہ سے یہ پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کے پریزیڈنٹ ہیں آج کی اس نشست میں ہم نہ صرف یہ کہ وہ جو حراستی مراکز میں لوگ قید ہیں مفید ہیں اور ان کو جو تکالیف ہیں ان پر باچت کریں گے بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات ہیں پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان سے بابستہ اور کچھ ان کی کارکردگی پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں گے اور مختلف معاملات پر ان کی رائے بھی لیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان کمیونٹی یونان اتحاد جو ہمارا جمہوری پلیٹ فارم ہے اس کی سند کیا ہے کس طور پر اپنے ہموتروں کی قانونی اور غیر قانونی لوگوں کی اپنی مدد کریں بلک سب آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی جو چودہ ستمبر دوہزار تیرہ والی جو آپ کی ریلی سی اتجاری ریلیو آپ نے کینفا کے ساتھ مل کر نکالی تھی اس سے آغاز کرتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس ریلی کے اصل مقاصد کیا تھے بسم اللہ رحمہ الرحیم سب سے پہلے تبا شکریہ ادا کرتا ہوں تقبی ٹی وی کا اور اس کی ٹیم کا یہ جو ریلی تھی کیونکہ جو حوالات میں جو لوگ بند ہیں ظاہر ہے باکستان کمیونٹی سے ہی رابطہ وہ کریں گے جو ان کو مسائل ہیں جو تکلیفیں ہیں کیونکہ اگر وہ نماز پڑتے ہیں تو وہ انہیں ڈسٹرپ کیا جاتا گالیاں دی جاتی ہیں آپ حوالات سے مراد حراستی مراکز لے رہے ہیں حراستی مراکز میں وہ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس یہاں کے لیگل کاغذات نہیں ہیں کیونکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو جیلوں میں کسی جرم کی وجہ سے کہتے ہیں ان کی بات تو آپ نہیں انہیں ان کی بات نہیں کر رہا جو جو صرف غیر کارونی غیر کارونی ہاں بالکل تو ان لوگوں کو جب نمازے دوران گالیاں دی جاتی ہیں تو وہ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہماری پریشانی ہے دوسرے نمبر پہ یہ تمام مراکز میں آ رہا ہے یہ سارے مراکز میں یہ کال جو ہمیں آتی ہے مریدی سے بھی آتی ہے اور کورنٹوں سے بھی کالی آتی ہے دورانے نماز انہیں نمازے دوران ان کی تذسیق کی جاتی ہے جی جی اور جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ اگر کوئی ڈیمان کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں یا کوئی تکلیف میں ہوتا ہے میں تو قریب سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی جس سے میری بات ہوئی تھی پچھلے دنوں میں گیا تھا کورنٹھو کیمپ میں تو وہ ایک آدمی چھت پہ جا رہا تھا لٹکا ہوا تھا کھڑکی ساتھ لٹکا ہوا تھا وہ شہد زیادہ دیر نہ رہ پاتا گر جاتا نیچے تو پولیس والوں نے میں دورے پہ گیا ہوا تھا وہاں پہ تو وہ میں پولیس والوں نے میرے پاس میرے ساتھ ڈیمانڈ کی کہ اس آدمی سے پوچھیں اور اسے نیچے ہوتا رہے ہیں میں نے جب اس آدمی سے سوال کیا کہ بھائی اپنی تکلیف بتائیں پریشانی بتائیں اس نے کہا کہ میں تین ماہ سے ڈسٹرب ہوں میری آنکھیں خراب ہیں میں بہت پریشان ہوں مجھے نظر کچھ نہیں آتے آنکھیں درد کرتی ہیں تو یہ مجھے ہاسپیٹل تک لے کر نہیں جاتے پھر میں نے ظاہر املیکوں کا آدمی کو تب لے کر جاتے ہیں جب کوئی انہیں کو پوچھتا ہے جب ان کے پیچھے کوئی جب ان کے کو جاتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں ورنہ وہ وہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے وہاں تو یہاں تا کہہ کہ میں زیادہ طور پر جب کمپو میں جاتا ہوں جب میں کمیونٹی پلیئر فر پر جاؤں گا تو شاید مجھے ناملاکت کرنے دی جائے جب میں عام آدمی کی طرح جاتا ہوں تو پھر مجھے آسانی سے اندر جانے دیا کمیونٹی بطور صدر کمیونٹی تو آپ کو زیادہ پروٹوکول ملنے جائے ان سے ملاقات کرنے کے لئے بات کرنے کے لئے بھی کیوں میں اس نظر سے اس کو دیکھتا ہوں کہ جب میں نے ان سے بات کی میں نے فون پر ان سے پوائنٹمنٹ ان سے ٹائم مانگا ان سے تو پرمیشن لے کر رہے ہیں وہاں سے پرمیشن لے کر رہے ہیں وہاں سے پرمیشن ہم ارادہ پون تک گئے تھے پرمیشن کے لئے لیکن پرمیشن ہمیں ملا رہے ہیں کیونکہ جب کمیونٹی پلیٹ فارم سے ہم ان سے جا کے بات کریں گے تو پھر ان کے جو جو انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے جو جس طرح ہیں وہ ہم سے بات کریں گے ان کے جو اندر کے راز ہے حقائق جب بار آئیں گے تو پھر اس چیز سے وہ ٹکھتے ہیں لیکن اجازت صرف میں خیال ہے چاند ایک لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں وہ انہی کو پرمیشن ہے وہ ہی جاتے ہیں چند ایک افراد آپ نے کہا اور وہ چند افراد جو آپ پاکستان کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے تعلق نہیں رکھتے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کمیونٹی اتحاد جو ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا مقامی اداروں کے ساتھ وہ ربط ہوتا کہ وہ ان کو نہ صرف اجازت دیتے بلکہ ان کو تھوڑا سا زیادہ پروٹوکول دے کر اپنے لوگوں کے ساتھ تاون کرنے اور ان کی مدد کے لیے آگے لائے جاتا کیوں نہیں لائے جاتا ہم مدد کرنا چاہتے ہیں اس عوام کی بات سننا چاہتے ہیں کیونکہ جو لوگ اندر بند ہیں ہم ان کی بات ستے ہیں آپ کی اپنی نہیں سنی جاری ہماری اپنی نہیں سنی جاری یہ ہی میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں یہ تو شاید ادارے ہی بتا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں جب ہر بات پر جلوس نکالتے ہیں جی نہیں اور یہ تنظیمات جو انسانیوں کی تنظیمات بنی ہوئی ہیں جو حکومت چینٹی ہمیشہ نکلتی ہیں اس کی وجہ کہیں تو نہیں ہمیشہ ان کی آواز بن کر میدانوں میں نکلاتے ہیں لیکن نیگوزیشن نہیں کرتے بات چیت نہیں کرتے ان کے ساتھ نیگوزیشن تو وہی ٹیبل پر کافی والی بات ہوگی ہے پھر اپنے آدمیوں کی بات جب ان کے حقوق کی بات کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ اچھا نہیں لگے گا برا لگے گا میں تقریباً ایک ہفتہ یدیس دن ہو گئے مجھے آئے ہو گیا پچھلے ہفتے میں دو دفعہ جا چکا ہوں کیمپ میں دو چکر لگا چکا تیسرے چکر میں جب احتجاج تھا جس دن ریلی تھی اس دن میں گیا تھا یہ نہیں آپ کے کہنا کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے آنے کے بعد یہ کوشش کی کہ یہ جو حراستی مراکز میں مقعید پاکستانی ہیں ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے ان کی شنوائی کے لیے ان اداروں سے باتچیت کی جائے لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی لہٰذا آپ کو مجبوراً چودہ ستمبر کو ان تنظیمات کے ساتھ مل کے ایک احتجاجی ریلی نکالنا پڑی یہ ہمارا حق بھی ہے بلکل حق ہے مطلب لیکن یہ حق تو اسی ہوئی تو استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ کی بات نہیں سنی جائے جا رہے پھر آپ رونوں پہ نکلیں آپ نے پہلے وہ تمام کوششیں کر لی جس کے تحت آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا تھا کہ شاید ہماری باتچیت سنی جائے اور لوگوں کو آسانیاں مل جائیں وہ آپ کے ناکام ہو گئی بار بار ہماری تو یہ ایک ہی بات ہے کہ نہ تو یہ گناہ گر ہے نہ قصور بار ہے ان کا قصور کیا ہے یہ صرف انلیگل ہے نہ تو انہیں چوریے کیا نہ بڑی بے کیا نہ انہوں نے قتل کیا ہے قصور تو صرف یہ نا یہ انلیگل ہے اس کی سزا جس طرح تھی تین مہینے تین مہینے سو چھے مہینے کر لی گئے چھے سے نو مہینے تو ڈیر سے اٹھارہ مہینے بارہ بارہ سے اٹھارہ کر لی گئے یہ یہ کوئی طریقہ کا دروسی تو آپ کے نظر میں سزا زیادہ ہے یہ سزا مطالبات کیا ہے آپ کے اسریلی میں ہماری مطالبہ ہے کہ ان کو باعزت طریقے سے رہا کیا جائے اور چھوٹ دیلے جنان میں یہ خود لوگ فیصلہ کریں کہ انہوں نے واپس جانا یہاں کے جانا یہاں یہاں کرنا ہے یہ خود فیصلہ کہ انہوں کو ڈاکومنٹس کر کے رہا کر دیا جائے اور تین مہینے سے زیادہ نہیں رہتنا اندر نہ رکھا جائے اندر نہ رکھا جائے یہ ہماری ڈیماند تھی اور جو ان کے اندر مسئیبت میں کھانے نہیں ٹائم پر ملتا یا نہیں ٹائم کھانا دیتے نہیں کم کھانا دیتے ہیں ایک نہیں بہت مسائل ہے اندر لوگوں کو جب آدمی کو ملاقات کرنے کے لیے ٹائم نہیں دیتے میں اگر جاتا ہوں یا آپ جاتے ہیں وہاں پر تو ایک ٹیم میں آپ جانا چاہتے ہیں ایک جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو شاید سات آدمی کو ملاقات کے لیے ٹائم دیا جائے یا دس کو دیا جائے پچاس آدمی کو واپس کر دیا جائے لیکن مرک صاحب یہ بھی تو دیکھنے میں آتا ہے اور سننے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ بعض حراستی مراکز میں اس مرکز کے جو چیف ہے اس نے وہاں پر بقاعدہ ان کو ٹی وی لگوا کر دیے ڈشیں لگوا کر دیے ان کو سہولیات دیں اور ہمارے بعض کمیونٹی رہنوائی تو ایسے ہیں جو بقاعدہ کی سے ہر ہفتے مختلف اشیاء لے کر ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچتے ہیں تمام حراستی مراکز کی تو سیم رپورٹس نہیں آرہی ہے مرپس کورنٹر میں جا چکا ہوں منیدری پر میں جا چکا ہوں جو جو وہاں پر سلوک کیا جاتا ہے یہ تو مجھے پتا ہے کہ کیا سلوک لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے بتمیزی کرتے ہیں جی پولیس والے انتہائی بتمیزی کرتے ہیں کوئی اچھا سلوک نہیں ہواں پہ کرتے یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے آپ کے اتجاج کرنے سے اور جلوس نکالنے سے ان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ہم ان کو نہیں بتانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یورپین یونیو تک بات جائے انٹرنیشنل دوسرے ملکہ تک بات جائے آپ کا مقصد یہ ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو ریلیا آپ نکالیں جو جلوس کر اس کو میڈیا تاہیلیٹ کرے کہ یورپ اور دوسرے ملک آپ کو دیکھیں اور آپ کو دیکھ کر پھر ان سے بات کریں ان سے بات کریں دائریکٹلی آپ کو یہ امید نہیں ہے کہ آپ کے اتجاج سے یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہم اس کو ٹھیک کر دیں شاید اگر سمجھ آگی تو ٹھیک ہے نہیں تو بطلب وہ تو بیٹھیں تو آپ نے وہ اتجاج نکال کروا کہ دنیا کو یہ دکھانے کہ ہم نے یہ اتجاج کیا تھا اور یہ سلوک ان کے ساتھ ہو رہا لہٰذا یہ سلوک بند کر جائے ملک صاحب اور کوئی اس اس حوالے سے کوئی اہم بات اس جلوس کے حوالے سے اس اتجاج کے حوالے سے ایک تو یہ ہوگا کہ ان کو سہولتیں دی جائیں کیا کوئی ایسے مطالبہ بھی ہے کہ ان کو آپ لیگل کریں ان کو آپ کام پر لگوائیں یا ان کو یہاں رہنے کی اجازت دیں کچھ اور مطالبت کی ان کو باعظہ طریقے پیپر دے کے چھوڑ دیا رہا کر کے ان کو پیپر دے کر چھوڑ دیا اچھا پیپر دینے خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے آگے جانا پیچھے یا یہاں رہنا ہے یہ جو لوگ ہیں یہ خود فیصلہ کریں ٹھیک یعنی ان کو ان کا اختیار دے دیا جائے کہ پہر ان کو پیپر دے جائیں ہاں بلکل پیپر دے کے ان کو چھوڑا جائے پھر وہ خود فیصلہ کر رہے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے اچھا یہ بین مطالبہ ہے ٹھیک مطلب اس کے اینڈ میں آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی امید آپ کو نہیں ہے کہ حکومت یونان آپ کے اس اتجاج کے بدلے میں کوئی فوری طور پر ایکشن لے گی جب تک ان کو پریش امید ہے امید تو ہے امید پہ دنیا کہا ہے انشاءاللہ ہاں تو واقع کرتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چینج اتجاج سے کچھ نہ کچھ تو گورنمنٹ ایک آواز اٹھتی ہے لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے ملک صاحب کہ آپ اتجاج کرتے ہیں بعد میں بندوں کو زیادہ تنگ کیا جاتا ہے اس طرح بھی سننے میں آئے کہ آپ نے کسی معاملے پر بات چیتنے کی ڈیریکٹ جا کے اتجاج کر دیا حکومت کے خلاف ہی نکل آئے حکومت پھر متحرک ہو جاتی ہے ان افراد کو پھر وہ پرموٹ کرتے ہیں ان افراد کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں کہ جو حکومت کے ساتھ ملکن اتجاج کو اور روکنے کی بات کرتے ہیں یا ان کے ساتھ چلتے ہیں نہیں کبھی بھی ایسا وقت کبھی بھی نہیں آیا کہ آپ کے اتجاج کے بدلے میں لوگوں کو اتاپ کا نشانہ بنائے ہو سننے میں آتا ہے کہ وہ جلوس نکل رہا تھا اس کی رسل پروپو گنڈا تک تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے آگے کوئی ایسے حقیقت نہیں ملک صاحب ایک چیز جو ہے وہ پاکستان میں نے لیے نہیں نکلتی پوری دنی میں نے لیے نہیں نکلتی اپنے حق کے لیے ہم بھی اس غریب عوام کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ہم آج سے نہیں دس سال سے ہم جدوجد کر رہے ہیں تگدو کر رہے ہیں اس عوام کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن اس غریب عوام کے جیت ہوگی یہ میرا ایمانہ ملک صاحب جب یہ حکومت یونان یہ بات کرتی ہے اور یہ ریکویسٹ کرتی ہے مختلف پروگرامز کے اندر میں بھی ان کے اندر شامل ہوا اور ان کے اندر بات سننے میں جو آئی انہوں نے یہ ڈیمانڈ بھی کی کہ آپ یہ جدوجہت کریں کہ یہ جو غیر قانونی لوگ بارڈر پار کر کے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر آ رہے ہیں آپ ان کو کسی طریقے سے روکے تاکہ ہم لوگ جو آپ لوگ یہاں پہلے سے رہ رہے ہیں آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے حضرت دی جا سکے تو کیا اس پر بھی کبھی غور کیا یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ چلتا رہا ہے اس طرح انسان چل رہا ہے یہ گورنمنٹ کی جمعیدہ نہیں ہو یہ خود روک سکتی ہے جب چاہے روک سکتی ہے اب رکھا ہوا میرا خیال میں میں نہیں دیکھ رہا کہ کسی کو جب کیمپ انہوں نے بارڈرو پہ کیمپ لگائے تھے جو بھی آدمی آ رہا تھا کس کی مفادمی ہی ہے یہ ظاہر گورنمنٹ کی مفادمی تھا ویلکم کرتے تھے اور یہاں پیپر دیکھے چھوڑ دیتے پیپر نہیں اسٹھے کچھ نہ کچھ دیتے تھے کچھ نہ کچھ تو دیتے تھے بارڈرو سے ریسیب کرتے تھے بارڈرو سے ریسیب کرتے تھے کسی کو پیپر نہیں دیا آئی تھا بلکہ وہاں تو جن لوگ غریبوں کے غلطی سے فنگر ہو گئے تھے وہ تو دس سال بعد بھی بچارے پکڑے گئے لیکن ان کو وہاں سے سیاسی پناہ دے کر سیاسی پناہ دے کر امبریلا دی گئی کہ آپ کچھ نہ کچھ ہے یہاں پر رہے ہیں اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں چلے جائیں لیکن آنی کی جو رفتار تھے سوگو نہ بڑھ گئی اب تو نہیں ہے اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے میں نہیں دیکھ رہا بھی کوئی آدمی نایس کوئی آ رہا غلطی سے نہ کوئی آج ہے میں نہیں دیکھ رہا کہیں ہم نے تو کبھی بھی کسی کو دعوت نہیں دی ہم نے تو پہلے دن سے یہ کہا کہ اگر روزگار پاکستان میں ملتا ہے تو پاکستان میں وہی پہ کام کریں ہم یہاں پہ بھی لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ریکویسٹ بھی کرتے ہیں جن کے پاس مقول کتھ کاروبر ہے وہ رہا ہے عزت سے رہا ہے عزت سے رہا ہے مرحب صاحب خریصیف کی کی جو کاروائی ہیں وہ گزشتے در ہم دیکھنے آ رہا کہ ایک توقف کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو گئی اور بہت ساری رپورٹس ہم رہا پس آئی ہیں منیدی ریندی نیکیا کامینیا اس کے قرب و جوار میں بہت ساری وارداتیں ہوئیں ایون کہ یہ ہوا کہ لاسٹ ویک کوکوئے کی جانب سے کپا کپا اپسنجو یہاں کی کاملوز سماعت ان کی طرف سے جو ایک مصری نوجوان کی حمایت میں جس کو زدو قب کیا تھا انہوں نے خریصیف کی والوں نے اس کی حمایت میں جو جلوس لکالا اس پر بھی خریصیف کے ناملہ کر کے نو افراد کو زخمیں کر دیا ان کا کوئی صدے باپ ہو سکے گا کبھی صدے باپ دیکھیں جب یہ روج پہ تھے تاکہ ان کے خلاف ہم نے احتجاج کی ہے اب کمر ٹھوٹ گی کمر تو ٹھوٹی ہوئی ہے نا وہ پوزیشن تھا نہیں رہی ایک دن میں پچاس پچاس آدمی کو زحمی کیا جاتا تھا اب کی سوٹ حال کیا ہے اب کمر ملک صاحب ایک نیا قانون کا مساوتہ پیش ہو ہے پارلیمنٹ کے اندر ایک سو چالیس نقات بتایا جا رہے اس کے تو اس کے اوپر اگر پاکستان کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے کوئی آگاہی پروگرام شروع کیا گیا ہو جو لوگوں کو یہ بتایا گیا ہو ایک نمائندہ جماعت کے طور پر کہ یہ قوانین بننے جا رہے ہیں اور جو قوانین بننے جا رہے ہیں اس کے اندر پاکستان کمیونٹی کے ساتھ تک یہ سمجھتی کہ یہ قوانین ہمارے لوگوں کے لیے تارکین وطن کے لیے مناسب ہو رہی ہے قوانین ایسے جن پر احتجاج یا باچیت ضروری ہے کہ ان کو وہ نہ بننے دیا جا جو بنانے جا رہے ہیں کوئی اس پر کام ہو رہا ہے یہ قانون جو میرے خیال میں ایک قانون جو آ رہا ہے وہ فارہ کے لیے بیسٹ ہے وہ اپی ماتون کا ہے وہ فارہ بنے جن کے پاس دس سال ہے وہ شاید قانون ان قریب قانون آ جائے گا ایک تو نہیں آ رہا ہے اس کے اندر نکاد ہیں سو سے زائد نکاد اس کے لیے تو یہ قانون جو بن رہے ہیں دوسرے قانون جو بن رہے ہیں وہ اس پہ پاسو اور ساریزہ اس پہ میں خلق سٹینڈ لیا ہوں نے کہ جو کالا قانون یہ بنا رہے ہیں ہمارے لیے سخت قانون سخت سے سخت قانون کر رہے ہیں جو آدمی یہاں پہ دو سال جس کوئی کام نہیں ملے گا اسے واپس بھی دیا اس طرح کے قانون رہنے وہ جو ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں لیکن ہم نے اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ایسے قانون جو قانونی مصفدہ اس وقت زیر بحث ہے اس پر کوئی بھی آگاہی پروگرام پاکستان کمیوٹی یونان اتحاد کے لوگوں کو یا اس کے ممبران کبھی تک نہیں پہنچا کیا وجہ ہے انشاءاللہ مسفدہ تو پیش ہو چکا ہے مسفدہ پیش ہو چکا ہے منظوری ہونی اور وہ تو بات کی بات میرے خیال میں پاس نہ ہو جائے قانون کو پاس نہ ہو جائے ملے صاحب ایک آگاہی تو دی جا سکتی ہے یہ چیز پیش ہو گئی ہے یہ ہونے جا رہی ہے اب اس میں کتنی چیزیں جو ہوں گی وہ تو بات کی بات ہے تو یہ اپنے کم اس کا ممبران کو آپ بتا دیں یہ ہونے جا رہا ہے مزید بات چیت کریں گے صدر پاکستان کمیونٹی جناب ملک عبد المجید سے بہت سارے صورات ابھی باقی ہیں اور بطور صدر جواب ہی ہمیں دیں گے اور اپنے لوگوں کو آگاہ کریں گے ناظرین ہمارا ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد تبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے امتیاز ٹریول صاف سترا محول باخلاق محضب تعلیم جافتہ ستاف کے ساتھ باعتماد نام باعتماد کام امتیاز ٹریول صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں آپ کی سہولت بارانمائی کے لیے حاضر خدمت امتیاز ٹریول ای نیم آف کوالیٹی ایکسپریکس منی ٹرانسفر منٹوں میں پیسے اپنوں کے پاس دنیا کا تیز ترین منی ٹرانسفر سسٹم ایکسپریکس منی کے ساتھ باعتماد نام باعتماد سروز دنیا کے ہر شہر میں برانچیں ہر ملک کے لیے ڈسکاؤنٹ فیس کے ساتھ پیسے رسول کرنا نیاتی آسان ایکسپریکس منی کے ساتھ ایکسپریکس منی سیمپل فاس اور تیز تری ایکسپریکس منی ٹرانسفر ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہم ملک عبدالمجید صاحب صدر پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان سے جو گفتگو کر رہے تھے اس میں ہم نے قوانین کا ذکر کیا جس کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جب تک قانون پاس نہیں ہو جتا تک کوئی حتمی رائے قائم کرنا جو ہے مناسب نہیں چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس قانون کا اینڈ کیا نکل دور جب اینڈ ہو جائے گا ملک صاحب ایک دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں دو ہفتے قبل سابق چیئرمین سپریم کانسل پاکستان کمیونٹی نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر یہ الزام لگایا کہ پاکستان کمیونٹی کے دفتر سے کرپشن ہو رہی ہے اور وہ لوگ جو دو دو یورو دے رہے ہیں مطلب اس طرح کے کچھ الزامات انہوں نے لگایا جو لفظ بلفظ مجھے یاد نہیں لیکن اس طرح کے الزامات تھے کہ جو اس بار کے چیئرمین تھے انتیاز علم جعفری صاحب انہوں نے اور آپ کے جو اس وقت چیئرمین ہیں جاوید اسلام مرائی صاحب یا پاکستان کمیونٹی کا جوافیس ہے انہوں نے مل کر ملی بھگت سے ان تمام الیکشنز کا نقاط کیا اور 32,000 یورو کے قریب پیسوں کا کرپشن کیا اور اس کے بعد بھی مختلف انہوں نے الزامات لگائے جس کے جواب میں دفتر پاکستان کمیونٹی سے ایک پریس ریلیز جارے کیا گیا تمام اخبارات کو اور ٹی ویز کو میں اپنے ناظرین کو یاد دہنی کے لیے یہ پریس ریلیز جو جاری کیا گیا تھا پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کے طرف سے جاری کیا گیا تھا یکم ستمبر 2013 گئی میں پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر اس پر جواب لیتے ہیں صدر پاکستان کمیونٹی ملک عبد المجید سے جو اس وقت یہاں پر موجود نہیں تھے پاکستان میں تھے آپ تشریف لائیں تو یہ میں آپ کو سناتا ہوں پریس ریلیز میں کیا لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ تیس اگس پروز جمہت المبارک رات آٹھ بجے نیجی ٹی وی چینل کے ٹاک شو میں ازھر حسین لوسر نامی شخص نے پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان پر خود ساختہ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگائے الیکشن کمیشن بارے بات کرتے ہو اس نے ریجسٹریشن فنڈ کے غلط استعمال میں امتیاض علم جعفری اور پاکستان کمیونٹی اتحاد دونوں کو الزام دیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ الیکشن فنڈ کے استعمال میں کسی صدارت امیدوار کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا بینکہ چیمہ ایسوسیشن کے ایک ممبر کا ذکر کرتے ہوئے الزام لگایا جس کی بینکہ چیمہ ایسوسیشن نے شدید مضمت کی مزید بات کرتے ہوئے موصوف نے کہا کہ خود میں نے سات ہزار یورو فنڈ پاکستان کمیونٹی اتحاد جبکہ پاکستان کمیونٹی اتحاد کا ریکارڈ اس بات کا مکمل ثبوت فراہم کرتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اس طرح کے مختلف خود ساختہ جھوٹے الزامات موصوف نے پاکستان کمیونٹی اتحاد پر لگائے جس پر ایمرجنسی ایکشن لیتا ہوئے پاکستان کمیونٹی اتحاد کی مرکزی اور زہلی تمام تنظیمات کے احتداران کا اجلاس بروز اتوار دن دو بجے پاکستان کمیونٹی اتحاد کے ہیڈ آفیس میں بلایا گیا اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ازر حسین لوسر کو اٹھاریس گھنٹے کی وارننگ دیتے ہوئے طلب کیا جاتا ہے کہ موصوف پاکستان کمیونٹی اتحاد کے ہیڈ آفیس اپنے خود ساختہ الزامات کے تمام ثبوت ساتھ لے کر حاضر ہو اجلاس میں طے پایا کہ جھوٹا ثابت ہونے پر اس کی کمیونٹی رکنیت معتل کی جائے اور اسے ہمیشہ کے لئے کمیونٹی معاملات سے بے دخل کر دیا جائے اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ ازر حسین لوسر کے خلاف مکمل قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے اس کو عدالتی کٹہرے تک پہنچایا جائے گا تاکہ پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان پر کوئی بھی شخص بے بنیاد جھوٹے الزامات لگاتے ہوئے خدمت انسانیت کے کمیونٹی مشن کو نقصان پہنچانے کی جسارت نہ کر سکے یاد رہے کہ پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان میں کام کرنے والے تمام عدداران بمئے چیئرمین اور صدر اور کارکنان رضا کارانا اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں ناظرین یہ وہ پریس ریلیس تھا جو پاکستان کمیونٹی اتحاد کے دفتر سے دو ہفتے قبل جاری ہوا جسے اخبارات میں شائع کیا گیا ٹی وی میں بتایا گیا اور اس کے بعد گزشتہ ہفتے ہم نے جب رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس رابطے کے جواب میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ابھی تک ازر لوسر نے کوئی جواب نہیں دیا اب ہمارا یہ پرابلم نہیں ہے کہ ازر لوسر نے کیا کہا اور کیوں کہا ہمارا صرف پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پریس ریلیس جاری ہوا تھا اور اس کے اندر ہر تالیس کھنٹے کا ملک صاحب ٹائم دیا گیا تھا ازر لوسر کو کیا اس کا جواب انہوں نے اب تک آج کی تاریخ تک جبکہ دو ہفتے گزر چکے ہیں آپ نے ہر تالیس کھنٹے کا ٹائم دیا تھا کیا انہوں نے جواب داخل کروایا یا کوئی ثبوت دی ہے کہ ان کے پاس آپ کی کرپشن کے اس طرح کے الزامات تو شاید لوگ لگاتے رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے لیکن ملک صاحب الزامات تو واقعی لگتے رہتے ہیں لیکن الزامات پر پریس ریلیس ہر بار جاری نہیں ہوتا یہ اس کی اہمیت کو بڑھاتا ہے پریس ریلیس جو ہوتا ہے الزامات تو ظاہر ہے کہ جو مختلف پارٹی اپنی اپنی بات کرتی ہیں اور لوگوں تو حق ہوتا ہے بات کرنے کے جمہوریت ہے لیکن جب کسی الزام کے جواب میں ایک پریس ریلیس جاری ہوتا ہے تو پھر اس کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک کنوں نے کوئی رہا اپتا نہیں ہم نے دو دفعہ پریس ریلیس جاری کی ہے لیکن ابھی تک کنوں نے کوئی ثبوت کس چیز کا ثبوت ہونا ہے کرپشن جو وہ کہہ رہے تھے اگر کوئی ثبوت ہوتا نا تو ہم شکر الحمدللہ ہم دس سال میں اس پلیٹ فرم کو پلیٹ فرم پہ ہیں تین دفعہ تیسری دفعہ لوگوں نے ہم پہ اعتماد کی ہے اگر ہم نے کرپشن کی ہوتی تو میں خیال میں اتنا تیسری دفعہ کم از ہم ہمیں اس کا مطلب آپ نے آپ نے کرپشن نہیں کی شکر الحمدللہ مطلب آپ سے مراد پاکستان کمیونٹی کے پلیٹ فرم سے جب کرپشن نہیں ہوئی اور موصوف نے جو الزام لگایا تھا اس کے جواب نے آپ نے ان کو اٹھاریس گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ اگر آپ ثابت نہ کر سکے کہ آپ نے کرپشن کی ہے تو اس کے جواب میں ثابت نہ کرنے کی صورت میں آپ نمبر ایک ان کو طلب کر کے ہیڈ آفیس میں بلائے اور ثبوت لے کر حاضر ہو اور نمبر دو میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ تیپ آیا ہے کہ ان کی رکنیت موطل کر کے ان کو کمیونٹی معاملات سے بے دخل کیا جائے گا کر دیا آپ نے لیکن اس کی جو یہ اعتبار آ رہی ہے پچھلے پچھلے ہفتہ جو بات اب اٹھاریس گھنٹے نہیں پھر آپ اٹھاریس دن لکھیں اٹھاریس دن کے بعد انتظار میں تھے ہم آج کل آج کل یہی کہ شاید آ جائیں گے کل آ جائیں گے کم اگر کوئی ثبوت ہوگا تو آئیں گے نا مجھے نہیں لگتا بات اب اگر وہ ثبوت نہیں دیں گے تو آج ان باتوں پر عمل کریں جو بھی جو بھی صاحب جنہوں نے بھی یہ کرپشن کا الزام لائے میں ان کو نہیں میں پورے گریس کو جتنی لوگ بھی گریس میں رہ رہے ہیں میں نے آج نہیں جس دن سے میں ہم اس پلیٹ فرم پہ ہیں میں نے اس دن سے یہ کہا ہوا ہے الیکشن مہین کے دور میں میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے ہمارے ناظرین ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کرپشن کی ہے ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہتے کہ حضر لوسر صاحب جو ہیں وہ جھوٹے ہیں ہم نہیں کہتے میڈیا کا یہ کام نہیں ہے ہمارا کام صرف یہ ہے جو پریس ریلیز آپ نے جاری کیا تھا سپیشلی جو آپ کے دفتر سے جاری ہوا اور اس میں یہ دو باتیں لکھی کہ کمیونٹی کے معاملات سے بدخل کیا جائے گا رکنیت معتل کی جائے گی اس کو عدالتی کٹیرے تک پہنچایا جائے گا اور جھوٹی بے بنیاد الزامات لگائے گی مطلب اس پر کچھ بھی پیشرفت نہیں ہوئی پیشرفت ہم نے اس دفعہ اس دفعہ میں آپ نے کر رہے ہیں اس دفعہ میں ہم پھر دوبارہ میٹنگ پھل کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم رسائٹ کریں مانک صاحب اگر چلے ہوں میں اگر انہوں نے فرط جذبات میں یا ایک تسلسل میں کیا ہی دیا ہے تو معافی کی کوئی کجائش ہے اگنور کر دیا جائے جو قتل ہو جائے تھے ان کی بھی معافی ہوتی ہے یہ کبینہ فیصلہ کرے گی ہمارے ماشاءاللہ چرمہ صاحب ہوں گے جو قائم کم صدر تھے وہ ہوں گے کبینہ جب آ جائے گی تو یہ باتیں آپ نے فیصلہ کرنے ہیں ان کی مشاورت کے بغیر مشاورت کے ساتھ ہوئے ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا مشاورت سے ہوا ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ کب لے کر آتے ہیں اگر کچھ چیز ہوگی تو لے کر تو آئیں گے ہم نے دو دفعہ پرسل لجائی کی ہے لیکن ابھی تک انہوں نے رابطہ تک بھی نہیں کیا وہ سب ہی یہ کہہ رہے تھے آپ سے رابطہ ضرور ہو کریں ایک اردی اردی خبر یہ ہے کہ اندرون خانہ کچھ مکمکہ ہو چکا ہے آپ کے ساتھ شاید ڈائریکٹ نہ ہوا ہماری قبیناہ کسی فرد کے ساتھ کبھی زندگی میں کبھی مکمکہ کی کوئی چیز نہیں کبھی آج تک ایسا ہوا نہیں آپ کے ساتھ نہیں ہوا کے کسی نائب صدر کے ساتھ کسی قائم مقام صدر کے ساتھ کسی چیئرمن کے ساتھ جنرل سیکٹری کے ساتھ آفیس سیکٹری کے ساتھ کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا انہوں نے کہا دیا چلو کوئی بات نہیں میں نے بات کر دی ہے ختم گوربہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر کر دے تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں میں بیسے پوچھ رہا ہوں آگائی کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کوئی بات چیز کوئی رابطہ کسی فرد کے ساتھ کوئی اگر کسی کے ساتھ فرد کے ساتھ کبینہ میں کسی کے ساتھ رابطہ ہوتا تو کام از کام مجھے مجھے ایک بندہ اتنے درد کے ساتھ میڈیا پہ آگے کوئی بات کرتا اس کے مر کچھ نہ کچھ تو کوئی تو ایسی چیز ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی آگ لگی ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی تھوڑا بہت دعا ہوتا ہے آگ بجانے کے لیے اور بھی راستے موجود ہیں یہ جو ہے نا یہ جو کمیوٹی پلیٹ فارم ہے یہ فرد باہت کی نہیں ہے یہ پاکسن کمیوٹی پچاس یا ساڑھ یا ستتر لیکن باز مواقعہ پر باز مواقعہ پر معذرت کے ساتھ باز مواقعہ پر یہ تاثر نظر آیا ہے کہ یہ فرد وائد کی ملکیت ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ محسوس تو بہت کچھ کرتے ہیں نا جی جو لوگ جو جمہوری بلیٹ فارم ہے جمہوری بلیٹ فارم جمہوریت کی بات ہوگی سب کی بات ہوگی انشاء اللہ سبھی کی بات اگر آپ سے بھی کبھی ہوئی ہے تو میں نے کہا یہ مشتر کا دفترہ پوری کمیوٹی کا آفیس ہے ہر آدمی کو حق آسل ہے اگر کسی آدمی کو اتراز آ تو سب سے پہلے مہرے خلاف کوئی اپلیکیشن لیکن مرک صاحب یہ اتراز کیا نا بھائی صاحب نے تو اس اتراز کا یہ مطلب ثبوت بھی دھونا ہے نہیں میری عرصہ رہی نا اب اگر ایک ایک پاکستانی بھائی نے بلکہ پاکستانی بھائی سے تھوڑا سا بڑھ کر گئے کہ وہ سابق چیئرمین بھی رہے پاکستان کمیوٹی کے ایک حزت دار انسان ہے اور اس کے بعد آپ کی موجودہ کیابنٹ کے نائب صدر بھی ہیں کسی علاقے کے نیا یونیا کے شاید یا مرکز کے کہیں کے کہیں نائب صدر بھی ہیں یعنی آپ کی ٹیم کا اس ہے نہیں نہیں اس پروگرام کے بعد نہیں ہے نا نہیں نہیں اس سے پہلے بھی نہیں تھے پہلے بھی نہیں تھے چلیں بھرحال قربہ تو کچھ تھی نا تو کیا ایسا بہتر نہیں تھا کہ اگر انہوں نے کچھ الزامات لگائیں ہیں تو پہلے ان کو بلا کر عزت دار بھر جائز کی کہ پریس ریلیز زیاری کیا رہا تھا ان کو فنگر کے بھی جانا اگر آپ کو کوئی ہمارے خلاف شکایت پہنچی ہے یہ آپ کے بعد ثبوت ہے تو آپ آئیں مرسد بیٹھ کے باچیت کریں اگر کوئی شخص اس کا مرتقی پایا گیا تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے اس کے بجائے فوری طور پر اس نے آکے ٹی وی پر بات کیا آپ نے اس کو اخبارات اور ٹی وی پر پریس ریلیز زیاری کر دیا اب اب صورت حال یہ ہے کہ آپ وہ آپ کے بات کا جواب نہیں دے رہے آپ ان کی بات کا جواب نہیں دے رہے اور عوام کے اندر ایک جو ہے وہ تزبزب جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے لیکن ہم اس طرح نہیں کرنا چاہتے تھے نا کہ بات کو دبانا نہیں چاہتے ہم چور نہیں ہیں بات کو دبائیں گے نہیں انشاءاللہ جو بھی کچھ ہوگا اوپن ہوگا اگلی افتے آ رہے گا انشاءاللہ آ اوپن فیصلہ آ رہے گا فیصلہ آ رہے گا کیا فیصلہ نہ تو کیا کریں نہ بتا دے نا تھوڑا سا ہوتا دیں کیا کریں آہ دیکھیں گے کہ ساتھیوں کی کوئی ایسی سزانہ دیجئے گا آج کوئی ایسی سزانہ دیجئے گا کہ جسے پاکستانی برادری مزید منتشل نہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں دیکھیں کہ الزام جمہوری دن سے لے کر آپ شاید جانتے ہیں بہت بہتر جانتے ہیں پہلے دن سے لے کر آج تک میری ایک ہی کوشش ہے کہ ایک ہی پلیٹ فرم ہے ایک ہی پلیٹ فرم ہو اور سب کٹھے ہوں اس ہی میں عوام کی بلائی ہے میری ایک ہی حواش ہے کہ آئیں آج یہ جو برا وقت چل رہا ہے پاکستانیوں کے آئیں سارے ملکے اس غریب عوام کی فلاہ کے لیے کچھ کریں اس کی ہم نے کوشش ہوئی دس ماہ میں بہت دفعہ کوشش کیا تھا کہاں کاور کس کس موقع پر بہت موقع سے آئے ہیں کالیں بھی کی ہیں کالیں بھی کی ہیں سب کو کٹھے کرنے کی کوشش بھی کی ہیں ہم نے کبھی بھی نہیں سنا ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کہ کسی شخص کو آپ کے صدارت پر یا آپ پر کوئی اتراز ہے کسی اور پر بھی شخصی اتراز تو خیر میں تسلیم ہی نہیں کرتا ہونا بھی نہیں جائے جب آپ ایک بڑے میشنے کیلئے چاہے تو شخصی اختلافات کو دبا کر آگے پڑنا پڑتے ہیں ٹھیک ہے نہیں لیکن پاکستان کمیٹی کو زیادہ موثر طور پر زیادہ موثر طریقے سے یک جہتی قائم کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں میرے خیال میں ہماری ہماری جو ترجیحات ہیں وہ آپس میں بھائی چارے سے ہٹ کر کچھ دوسرے معاملات پر لگی ہوئی ہیں یا جن چیزوں کو کم وقت دیا جانا چاہیے ان کو زیادہ وقت دیا جا رہا ہے اور جن چیزوں کو زیادہ وقت دیا جانا چاہیے شاید ان سے چشم پوشی کی جا رہی ہے ٹھیک ہے شاید جس نظریہ سے آپ دیکھیں آپ کو پتا ہوگا لیکن مجھے اس چیز کا احساس ہے اس چیز کا پتا ہے کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں صرف عوام گریب عوام کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور مقصہ صاحب غریب عوام کی غریب عوام غریب عوام اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ اس غریب آدمی کے علاوہ ہم نے کبھی کچھ نہیں سوچا میں خلقی بہت اچھی بات یہاں میں آتا ہوں لیکن غریب آدمی اور پاکستانی تارکیم جن کو ہماری ضرورت ہے ان کی خدمت آپس کے اختلافات کو ہوا دینے کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے تو کیوں نہ ہم آپس ہی اگر کوئی بات ہو بھی تو اس کو دبا دیا کریں رہے گا اس کو ہم اس کو زیادہ اچھال دیا کر اور خدمت کو کم ٹائم دے یہ جو مسئلہ جس پہ بات ہو رہی ہے اس بھی بات نہیں کر رہا میں چاہتا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر اس کو دبا جاتے نا ہم لوگ حدف کہتے ہیں اس چیز کو پھر دوسرے بھی ہو جاتا ہے پھر پھر معاملہ میں خالق اس کو آپ پائے تک میں تک پہنچائیں گے کیا فرنگردہ تک پہنچائیں گے اس 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 آہ الزام کو آپ اس کے انجام تک پہنچائیں گے کہ اور نیکس کوئی آدمی اس طرح کی حرکت میں لیکن اس کے اندر آپ کا آپ کا پرسنلی ذکر نہیں ہے جو انہوں نے پروگرام کیا تھا آپ کا پرسنلی نام نہیں تھا اس میں اس میں جو نام تھا اس میں پاکستان کمیونٹی اور چیئرمن سپریم کونسل دونوں کو ملا کر یہ بات چیئرمن پاکستان کمیونٹی ہیں اور کبینہ کی رائے سے بنائے گئے ہیں وہ مسلط نہیں کیا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا میں کہہ رہا ہوں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ملی بگا سے بنائے گئے ہیں تاکہ اپنے مقاصد آسل جو آپ میڈیا کو فراہم کر دیں گے انشاءاللہ محمد صاحب آپس ہی ایک جہتی کے علاوہ جب آپ صدر بنے تھے آپ کا ایک انٹرپیو میں نے کہتا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے بلکہ سفارت خانہ پاکستان جو ہمارا گھر ہے جو حکومت پاکستان کا نمائندہ ادارہ ہے ہم اس کو بھی ساتھ نہ صرف کہ ساتھ لے کر چلیں گے بلکہ مل جل کر ایسی پالیسز بنائیں گے کہ اپنے اپنے لوگوں کو اپنے بھائیوں کو زیادہ زیادہ فوائی دے سکے لیکن گزشتہ دنوں میں دیکھا گیا کہ اس کے ساتھ آپ کی غیر موجودگی میں ایک کلیش کی سیچویشن پیدا ہوئی کیا کہیں گے ہوئی نہیں کروائی گے میں اس کو ایسے طرح دیکھتا ہوں مطلب استعمال ہوئے آپ لوگ نہیں استعمال نہیں ہوئے اگر ہوئی دیکھیں ہوئی نہ جب آپ اسٹریل پر کھڑے ہوگر کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں کوئی تو نہیں کروائی اتنی بری بات بھی نہیں کی گئی یا کتنی غلط بات بھی نہیں کی گئی دیکھیں میری بات کرنا تنقید کرنا حق ہے آپ کا تنقید کرنے دیکھیں کوئی بھی داروحکومت ہے پاکستان پر غلط کام کرتی اس پر بھی تنقید کی جاتی ہے آپ صدر پاکستان کمیونٹی ہیں آپ غلط کام کریں گے تو اس پر بھی لیکن یہ کہنا کہ چونکہ منتخب قیادت کو انہوں نے اپنے پروگرام میں سٹیج پر نہیں بٹھایا اس وجہ سے ہم نے ان پر تنقید کی میرے خیال میں بڑی معیوب بات تھے آشیاد میں نے نہیں دیکھا یہ آپ کو دیکھنا چاہیے میں نے نہیں دیکھا بھی نہیں چلیں چھوڑے اس بات کو یہ بتائیے کہ کیا پالیسی ہے آپ کی سفارت خانہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی ہے جس طرح پہلے اتنے سال چلتی رہی توبے جلانی ہے یا کچھ بیٹھ کر عوام کے لیے کچھ اچھا بہتر کرنا جو ہی پاکستان سے آیا آتے کچھ معاملات اس طرح تھے کیمپو میں جانا تھا ہمانے کچھ لوگوں کے معاملات رکے ہوئے تھے مسائل تھے لوگوں پہ مثل کافی مسائل تھا جس کی وجہ سے میں ٹائم نہیں نکال پایا پچھلے ہفتے میں ہوں پچھلے ہفتے ہی میں نے کال کی ہے ہم سفارت خانہ پاکستان آج میری ذاتی طور پہ آج بھی میری بات ہوئی ہے سفارت خانہ پاکستان شبکت صاحب سے بات آج ہوئی ہے میری آج وہ آرام کر لیا آپ نے ان کو جی آرام نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں چھوٹے ہیں مجھ سے میں رسپیکٹ کرتا ہوں کی اچھے انسان ہے وہ تو میری کافی انڈرسٹانیوں کے ساتھ ہے اگر کچھ کہیں کوئی غلط فہمی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو دور ہونا چاہیے کیونکہ غلط فہمی ہے کیونکہ مسائل ہم میل جل کے حال کریں گے اور مسائل کافی زیادہ مطلب ہوں گے ہی تبھی نا انشاءاللہ کیونکہ پاکستان community کوئی authority تو نہیں ہے نا حکومت پاکستان کی حکومت صرف ایک جمہوری platform ہم نہ ہے اور اس لحاظ سے authority ہے کہ عوام کی اس کے اندر رائے شامل ہے authority ہے تو یہ اچھا نہیں لگتا یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ clash کی situation پیدا کر کے اور دنیا کو یہ دکھائیں کہ ہمارا سفارت خانہ بھی corrupt ہے ہماری حکومتیں بھی corrupt ہیں ٹھیک ہے جہاں پر corruption ہے وہ ہے اس کو highlight کرنا چاہیے لیکن جہاں پر ضرورت نہیں ہے اس clash کی میرا خلال میں اس سے جتنا اجتناب کیجاز ہے اتنا اچھا ہے انشاءاللہ تعلقات ہمارے پہلے بہتر تھے الیکشن سے پہلے بہتر تھے الیکشن میں بہتر تھے آج بھی بہتر ہے اور نیکسٹ بھی بہتر ہے ملے صاحب دس مہینے دس مہینے نہیں چاہتے بڑی اچھی بات آہ لوگوں کے مسائل ہم حل کرنا چاہتے ہیں ہم تو اور سفارت خانہ پاکستان کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے انشاءاللہ ملے صاحب لیکن ان کو بھی کام بس کام ساتھ ملنا چاہیے ایک جو جو ویل فیر فارم کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جو آدمی جمہوری پلیٹ فارم کے ساتھ وہ اٹیچ ہوگا ہم اس کو یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے نہیں وہ تو وہ تو رد عمل میں لیکن وہ تو رد عمل میں آنا نہیں نہیں انہوں نہیں نہیں انہوں نہیں کہا سر رد عمل میں آنا عمل میں تو نہیں آنا آپ کو جب پتہ نہیں پھر آپ کیونکہ ایک عمل پہلے ہوا پھر رد عمل آیا پہلے نہیں ہوا چھیک ایک عمل ہوا اس کے رد برحال یہ ایک لمبی بیس اس کو چھوڑ دے میں اس پر یہ بات یہ بات خوش آئند ہے کہ آپ بطور صدر پاکستان کا ممیونٹی اس چیز کو زائل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سفرطحانہ پاکستان حکومت پاکستان اور یونان کے جو ادارے ہیں یہ سب بل کر کام کریں تاکہ ان غریب لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچ سکے جو اس وقت کلبلا رہے ہیں بلبلا رہے ہیں حراستی مراکس کے اندر بھی گھروں میں بے روزگار بیٹھے ہیں بہت سارے مسائل ہیں ہمارے ساتھ جن کو فیس کرنے کی ضرورت ہے یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ اس چیز کو ختم کر کے سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں آپ نے بات بھی کر لی ان سے چلے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ آپ نے اس چیز کو آن کر لیا کہ میں اس میں نہیں ہو کے کلیش کہہ جائے کیونکہ ہمیں ہمیں یہ شک پڑ گیا تھا کہ شاید ملک صاحب بھی آپ جو ہے بندوقیں اٹھانے لگے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں جنگ شروع ہو جائے اور پھر وہی نظام پہلے والا شروع ہو جائے یہ بڑی خوشی کی بات ہے ملک صاحب حکومت پاکستان نے یہاں پر ایک ویل فیر اتاشی کو بھی مقرر کر دیا یونان میں اور ان کی بھی ذمہ داری حکومت پاکستان کی طرف سے یہی ہے کہ وہ عوام کے مسائل ان کی تحلیز پر جا کے حل کر کے اپنا کام کریں ان کا یہی ڈیوٹی ان کی ہے ان کے ساتھ زیادہ کوڈینیشن کی ضرورت ہے ہوئی کچھ میری تقریب تین چار میٹنگیں بھی ہوئی ہم نے میٹنگیں نہ کریں میٹنگوں سے آگے پھر نکلے ہم ہم گئے ہیں بہت پہنچے ہیں ہم کام ہو رہا ہے مل جو رکے کام ہو رہا ہم دس دس ماہ ہو گئے دس مہینے سے آپ پاکستان کی امیلٹی یونان کے صدر ہیں دس مہینے میں آپ نے کونسی ایسا کام کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دور صدارت میں یہ پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا کام ہوا ہے جس کی اشترین ضرورت ہے کوئی ایک بتا دیں ہماری کوشش سے تمر خیال ہے سارے زابیوں پہ ہم ہیں ہر ہر زابیوں پہ ہم نے کوشش کی ہے خریصیت کی کا جو مسئلہ تھا ہم نے ظاہر ہے دن رات کوشش کی ہے تو اس کو بیک پہ لے کر گئے ہیں اگر پاکستان کی امیلٹی جدو جد نہ کرتی جو مختلف تنظیمیں ان کے ساتھ مل جو کہ ہم جدو جد نہ کرتے تھے شاید یہ اتنی آگے جا جدو جدو ہے دوسرا دوسرا جو جو پولیس کا روئیہ تھا ابھی بھی اتنا بہت بہتر نہیں ہے لیکن کام از کام کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہم فیس کرتے رہتے ہیں ان کو بتاتے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں کہ آپ سے ڈڑتے ہیں صرف آپ جو بڑے بڑے دو چار ہیں ان سے ہی ڈڑتے ہیں باقی عوام کے ساتھ ان کا وہی روئیہ جو پہلے تھا عوام کو وہ اسی پیار اور محبت سے بلاتے ہیں جس پیار محبت سے پہلے بلاتے تھے لیکن ہماری دو چار لوگ جو زیادہ نظر آتے ہیں جن کا پتہ ہیں ان کو کہ یہ کمیلٹی کا شدر ہے چیئرمین ہے نائب شدر ہے یہ جنرل سیکرٹری ہے ان سے وہ شاید تھوڑا بہت کرتے ہیں خیال کہ کہیں کسی چکر میں فس نہ جائیں باقی عوام کے ساتھ ان کا روئیہ تقریبا جب بھی ہم کہیں گئے ہیں تھانے میں گئے ہیں کہیں بھی کہیں جا کے تو صرف سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جا کے لوگوں سے بات کی جائے کہ ان پولیس والوں کا آپ کے ساتھ کیسا روئیہ پھر ہم پولیس وال سے بات کرتے ہیں پہلے کبھی پولیس وال سے نہ تو کبھی کبھی پولیس والے کے ساتھ بیٹھ کے کہا چائے پیئے نہ کبھی کافے پیئے اتنا آئندہ چائے پیئے نہ میں جاب رہی ہے پھر دوستی ہو جاتی ہے نا اچھا دوستی آپ نہیں کریں پھر دوستی صرف اپنے بھائیوں سے ہے اچھا اس غریب بھائیوں سے دوستی ہے ہماری کسی اور کے ساتھ ناظرین نے ہمیں بھوڑ دیا صرف ان کے ساتھ دوستی کہتنا چاہتے ہیں ناظرین ملک عبد المجید صاحب صدر پاکستان کمیونٹی یونان اتحاد جسے کہا جاتا ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی اور مختلف موضوعات پر جو ان کی جو ان کا نقطہ نظر ہے جو ان کی غیر موجودگی میں محمد عدد و سبب آپ کے سامنے پیش کیے ایک جو بات تھی محترم سابق چیئرمین عظر لوسر صاحب کے حوالے سے وہ نے کہا ہے کہ آئندہ آفتہ تک اس کا فیصلہ ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام احباب کے دلوں میں نربی پیدا کرے اور تمام پاکستانی برادری تمام پاکستانی کمیونٹی آپس میں پیار و محبت سے رہے اور جو بھی آپس کے معاملات ہیں ان کو ایشو نہ بنایا جائے بلکہ ان کو آپس سے بیٹھ کے تیہ کیا جائے حل کیا جائے اور جو توانائیاں جو انرجیاں ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائے جائیں ان کی خدمت تک پہنچائے جائیں جو ہماری مدد کے اور ہماری طرف سے تعاون کے طلبگار ہیں اور ہماری طرف نظریں بچھائے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کی دادرسی کے لئے پہنچے اور ان کو ان مسیبتوں سے نجات مل سکے جن مسیبتوں میں مقتلح ہو چکے ہیں آئندہ پروگرام تک کے لئے اپنے محضبان کو اجازت دیجئے ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ اگلے جمعہ کو ایک نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ جی ناظرین محترم تو پروگرام بزم تکبیر آپ نے دیکھا امید ہے کہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک کے لئے اپنے محضبان ناصر جسوکی کے اجازت دیجئے اللہ حافظ محضبان ناصر جسوکی کے لئے اپنے محضبان